باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین ہمارے لئے آج کی تلاوت دانیال نبی کی کتاب اس کا تیسرا باب اس کی چودمی سے بیسویں پھر اکانوے سے بانوے اور پھر بچانوے آیت نبوکت نصر نے ان سے خطاب کر کے کہا کہ اے شدرک اور میشک اور عبد نبو کیا تم جان بوجھ کر میرے معبود کی پرستش نہیں کرتے اور اس تلائی مورت کو سجدہ نہیں کرتے جسے میں نے نصب کیا ہے پس اگر تم اس وقت بھی آمادہ ہو کہ جب کرنا اور نئے اور تمبورہ اور چنگ اور ستار اور نفیر اور دیگر سازوں کی آواز سنو تو گر کر اس مورت کو سجدہ کرو جسے میں نے بنمایا ہے تو بہتر لیکن اگر سجدہ نہ کرو گے تو اسی دم آگ کی جلتی بھٹی میں ڈال دیے جاؤ گے اور وہ معبود کون ہے جو تمہیں میرے ہاتھ سے چھڑائے گا شدرک میشک اور عبد نبو نے نبوکت نصر بادشاہ سے کہا کہ ہمارے لیے ضرور نہیں کہ ہم اس عمر میں تجھے کچھ جواب دیں خواہ ہمارا خدا جس کی پرستش ہم کرتے ہیں ہمیں آگ کی جلتی بھٹی سے اور تیرے ہاتھ سے اے بادشاہ چھڑا سکتا ہے خواہ نہیں تجھے معلوم ہو اے بادشاہ کہ ہم تیرے معبود کی پرستش نہ کریں گے اور نہ اس تلائی مورت کو سجدہ کریں گے جسے تُو نے نصب کیا ہے تب نبوکت نصر بادشاہ گسے سے بھر گیا اور شدرک اور میشک اور عبد نبو پر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اس نے یہ کہہ کر حکم دیا کہ بھٹی کی آنچ کو جتنا اس کا معمول ہے اس سے سات گناہ زیادہ تیز کر دو اور اس نے اپنے لشکر کے چند زور آور بہادروں کو حکم دیا کہ شدرک اور میشک اور عبد نبوک کو بھاندھ کر آگ کی جلتی بھٹی میں ڈال دیں تب نبوکت نصر بادشاہ حیران ہو کر جلد اٹھا اور اپنے صلاحکاروں سے خطاب کر کے کہنے لگا کہ کیا ہم نے تین مردوں کو بندوا کر آگ میں نہیں ڈلوایا انہوں نے جواب میں بادشاہ سے کہا کہ بے شک اے بادشاہ اس نے پھر خطاب کر کے کہا کہ میں آگ کے درمیان چار مرد کھلے پھرتے دیکھتا ہوں اور انہیں کچھ ضرر نہیں پہنچا اور چوتھے کی شکل اللہ زادہ کیسی ہے پس نبوکت نصر بول اٹھا اور کہا کہ شدرک اور میشک اور عبد نبو کا خدا مبارک ہو جس نے اپنے فرشتے کو بھیجا ہے اور اپنے بندوں کو رہائی بکشی ہے جنہوں نے اس پر توقل کر کے شاہی فرمان کو ٹال دیا اور اپنے بدنوں کو نصار کیا اس لیے کہ اپنے خدا کے سوا کسی اور معبود کی پرستش اور اسے سجدہ کرنا نہ چاہتے تھے واقلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو موسیقا موسیقا موسیقی